ابھی ہم نے اپنے پیسے اجاڑ کے فیزوں میں نام کے چیتے آرہے ہیں ہم لوگ کتنے بیوپوپ ہیں ہم لوگ سالے کے سارے اسلام علیکم پیاری میگرڈز کیسے ہیں آپ سمیت کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ کی دماغ پیار مبس ہیں ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں اور آج ہی چودہ اگستر بچے بار پاہ 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 رہے ہیں اتنا شور مچایا ہوای یہ دیکھیں ابھی تو یہ کام میں یہ تھوڑے اور زیادہ ہو جائیں گے اور ہم لوگ ابھی بھی چھت پہ اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے بجھنی چلی گئی ہے اور ہم نے کوئی جھنڈہ نہیں لگایا کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی بس بیٹھے ہوئے ہیں رات بارہ بجے اتنی آتش بازی ہوئی ادھر یہ جو گول سی بیلڈنگ ہے کیا نام ہے اس بیلڈنگ کا گول کا ایسے بیلڈنگ کیا نام ہے ارفہ ٹاور ارفہ ٹاور اس پہ اتنی آتش بازی رات بارہ بجے مجھے اس لئے پتا ہے کیونکہ ٹینکی بھرنی تھی نا تو وہ بھی میں نے آدھی بھری تھی رات اور صبح اٹھتے ہی مجھے ڈر تھا کہیں بتی نہ چلی جائے اور جیسے ہی صبح ہوئی ہے نا بتی آلیا نا کہاں اللہ حافظ تاڑی چولہ گست کھاتا تو یہ دیکھیں بچے بھی چھت پہ بیٹھے ہوئے رومان ابھی سوکی اٹھا ہے وہ بڑا سارا فلیگ لگا ہوا ہے اور یہ ام نے چھاؤں بنائی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بائے کدر ہیں یہ دیکھیں بائے یہ بچے 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 بجا رہے ہیں جی باجے دو تین ادھر بھی ہیں یہ سارے کٹھے کچھ ادھر سے آتے ہیں کچھ ادھر کو جاتے ہیں یہ منا رہے ہیں جی چودہ گست ہم نے تو کوئی نہیں لیا کیونکہ بچے شور بڑا پھر کرتے ہیں اگر ان کو ہم باجہ وغیرہ لے کے دیتے ہیں تو بچوں نے گھر والوں کا ہی سارا کھانا آتا ہے تو انہوں نے تو بڑا شور مچایا ہوا ہے ہار طرح ہی ازادی کا دین منا رہے ہیں جی میں پھر یہیں پہ بیار جاتی ہوں جو ہم نے یہ دیکھیں چھاؤں بنائی ہوئی یہ کیا میرے میری پوزیشن تڑا نیجا ہاں میں بھول گئی ہوں پھر سے اتنے دنوں سے میں نے بنائی ہوں ہاں اتنے دنوں سے ویڈیو نہیں بنائی ہوں تو ہم بھول گئے ہیں جی کہ ادھر کا کبازو لے کے جانا تھا نہیں تو آپ کو پتا میں کیلی ہی کار لیتی تھی ان کے پاپا چلے گئے ہیں اپنے کام پر میں انہوں نے کہا رہی تھی کہ تمہیں ہاتھ چھٹی ہونے چاہیے تھی ہاتھ چورہ گستے میں کہا رہے تھے کہ نہیں مجھے چھٹی نہیں ہے مجھے جانا ہے وہ بھی ناشتہ کیے بغیر ہی چلے گئے ہیں ہم بھی اسی بیٹھے ہوں چورہ دستے تو ہم بوکھے بیٹھے ہوں ہے رمان تم لوگوں کے موہر پہ دوپ آرہی ہیں یہ ایسی باتھے ہوں یہ ایسی باتھے ہوں ان کے موہر پہ دوپ آرہی تو چلیں ان کے موہر پہ دوپ آرہی تو چلیں انہیں نیچے جائیں گے بجلی آئے گی تو تب ہی نیچے جا پائیں گے کیونکہ بجلی کے بینہ کمرے میں پھر حبس ہو جاتا ہے جب چولہ جلتا ہے بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے توتے دیکھیں ہمارے بیٹھیوں میں ہمڈانی لگائی جاتا ہے اور کیانگلہ بیدر کھڑی ہوئی ہے یہ باتھے بودھے دیکھ رہی یہ رات کو انہوں نے فلاگ لگایا تھا تو وہ ضرور میں نے کہتے ہیں ہم جب ہمارا اپنا گار ہوگا ہم اس سے بھی بڑا اس سے بھی بڑا لگایا اس بار تو چھوٹا لگایا ہوگا ہم اس سے بھی بڑا لگایا کریں گے اور جب بیٹھ 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 چینہ پر نہیں ہوتے ہیں چینہ کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے پھر پیچھے ہو جو تمہارے موں پر پنکھی رائے گا بس بیٹھ کے بات جیس ہوں ہمڈانی لے ہیں ایک چادہ کب بنایا اس صبح میں جا کے تھلے پانے ہمڈانی لے ہیں 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 چلیں پھر انتظار کریں بکتی کے آنے کا جیسے ہو آئے گی تو ہم لوگ جا کے ناشتہ کریں گے چلیں پیاری ویورز ہم لوگ آگے ہیں نیچے اور میرا کوئی عزت دیدو مینوں میرے ہوتے ہیں ہمڈانی لے ہیں ہمڈانی لے ہیں ہمڈانی لے ہیں اور اوپر سارے بسترے بسترے جو آڑائیں ہیں اور دو اوپر سیکھ دو اوپر کافی تھا یہ سارے دن دو اپنا ہم نہیں رہنے ہی ہمڈانی لے ہیں ہمڈانی لے ہیں یہ ساڑ بستر رہتا ہے ہمڈانی لے ہیں ہمڈانی لے ہیں رومنہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو میں اس کو مڈانی لیں بسکٹ اور اس نے خواہ لیا ہے ہم نے مڈان بھوک لیا ہے جیسے ہم نے صور پر اپنا جوڑ لیا ہے پھر ہمیں پتا چلا ہائے یہی ہم نان مغوا لیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں نان تو آپ کو بتایا کہ ساتھا بھی کھا لیتا ہے بندہ فانی پونی کے ساتھ تو ابھی ہم نے اپنے پیسے اجاڑ کے پیزر میں نان کے چیتے آرہے ہیں ہم لوگ سارے کے سارے تم لوگوں نے بھی نہیں مجھے بتایا کہ ہم نان ہی دیا ترے یہ کچھو صبح صبح ملنے بھی نان ہی تھے یہ دیکھیں بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے کھولر کو میں نے کھڑکی سے تھوڑا ہٹا دیا اور ان باکس کے اندر جو ہے نا وہ بھی نہیں میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کے اندر ہاں بچے سکول کی تیاری کر رہے ہیں ہاں ان کی سکول کی تیاری بھی کروانی ہے چودہ آگست کے بعد ان کا سکول لگنا تھا لیکن اُس دن ٹیچر آئی تھی پیس لینے کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے منڈے سے ہی آنا کیونکہ ہفتہ تو آپ نے ان کو چھٹی ہوتی ہے جب میں کا ایک دن کیا تھی پھر کیا کرنا ہوں اس وجہ سے پھر ان کو مینی فوم وگیرہ ڈھونڈ لیں گے وہ بھی دھویں گے ان کی سکول کی تیاری کروانی ہے اور یہ جائیں گے انشاءاللہ 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 سکول ہے نا سکول جانے کے لیے تیار ہو تم لوگ نہیں یییییییییییییییس ایسے کرتے ہیں تین مہینے سے گھر بیٹھے ہوئے بی شرموں کی طرح بی بی کر رہے ہیں وہاں گلہ اپنے اپنے بجلی آتی ہے تو اپنے اپنے بیگ رونڈو تیاری کرتے ہیں ان کے سکول کی بھی اور ناشتہ بھی پھر کریں گے کیا ہے؟ بیگ کو میں نے دو دیئے دھو دن ہاں بیگ دو دیئے تھے میں نے اور بس ان کے یونی فارم اور جوتے وغیرہ جو وہ ڈونڈنے ہیں اور آج تو نہیں میں دونے والی کیونکہ ٹنکی بھی رات کو میں نے آتی بری تھی وہ پھول ہے ننکی ہاں پھول ہے؟ ہاں پھول ہے؟ ہاں ہاں مائے گاڈ میں نے تقریباً داس گیارہ بجے بری تھی تو مجھے ڈاو پہ تھا بجلی کے جانے کا اس وجہ سے میں سو رہی تھی تو میں اٹھ کے نیجے آئی تھی میں نے دوبارہ سے ٹنکی بری تھی اور یہ لڑکا مجھے کہہ رہا کہ ٹنکی پھول ہے چلے یہ بھی اچھی بات ہے بجلی نہا بھی ہونا تو پانی ہونا شاییے گھر میں کیونکہ وہ ٹنکی کھول کے دیکھئی ہونا ہاں ٹنکی کھٹکن کھولا ہوا تھا تو میں نے نے کہا تھا اسے بند کر دو کیونکہ کبھے وغیرہ آکے اوپر بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا جب وہ ٹنکی دوبارہ لگائی تھی تو اس میں انہوں نے تو زاب ڈال کے دوئی تھی اور بہت ساک ستھری ہو گئی تھی ٹنکی اس وجہ سے میں نے کہہ رہی تھی اسے کھٹکن بند کرو تو انہوں نے دیکھتا ہے کہ پانی اس میں بھرا ہوا ہے چلے یہ بھی اچھا ہوگا ہے ہمارے لئے کیونکہ وہ پانی سارا پانی جاڑ جاتی ہے ہمارا یہ دوبارہ ہوتی مٹی ہے موڑی ہوتی ہے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ میرا سردرد بنے میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہوں یہ دیکھیں مجھ بار بار کئی جا رہے ہیں کئی جا رہے ہیں میں اسی لئے میں جب میں ایسے کٹ ہوں میں کیملا سے پوچھتی ہوں دیکھو کیمی ٹھیک ہے نا ہاں ہاں ایسے دن کریں گی تو پیری ہاں ایسے پیری وال لائے گا ہمیں تو بادی آلے نے بڑا صرف آدھا جب بڑا صرف آدھا جا رہے ہیں دو را دوستو ملائی جا رہی ہے دو را شور دیں گو اینا تو زیادہ دیری والی چین ہے کی کوئر شپدی میرا کیار میں ان کی ویڈی میں ہمارے کلا ہوں دو را شورد ملائی جا رہا ہے ملائی جا رہا ہے بیسکلی ہمارا دروازہ نیچے سے کھولا آیا گرمی کی وجہ سے میں نے انہیں کہا تھا کہ کھول دو دروازہ کھولا آیا کھولا آیا بچے آتے ہیں دروازے کی طرف سے موں کارکے اوپر کو بانجے وجہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آواز سننے کے لئے زیادہ ملتی ہے چلے کوئی بار نہیں ایک دن ہے پھر بچوں نے سکول چلے جانا ہے ایک دن آل پر اس پار لیتے ہیں پیچھلی چودہ دست پہ پاپا کی چھوٹی تھی تو انہوں نے میالو کی پراتھے بنا کے دیئے کیا ملاؤں پراتھا پیچھلی چودہ دست پہ بھی میں بیمار تھی پیچھلی چودہ دست پہ بھی میں بیمار تھی تو پاپا تو ملاؤں کو کہنے لاشتا دلایا تھا دیکھ لیں پیچھلی چودہ دست تھی ہم بیمار تھی اب بھی میں بیمار ہوں اب بھی میں بیمار ہوں کسا عجیب انتفاہ اس وقت تونہوں نے ناشت پیچھلی چ хоч روز پیچھلی چھوٹی ہم لوگ جیسے پھر میڈیسن کا رینجمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ضرور لینے جائیں گے اور باشی پیرا کل میں یعنی پیین دیکارت پیاریانی وہ سیفیرلہی ملتا بھی سیفرلہ یہاں کاملا والا فیسکار دو